بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر میں سورج کی تیز کرنوں نے گرمی کی شدد بڑھا دی ہے درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 36 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اس حوالے سے مزید تفسیرات جانیں گے شاروخ حدیم سے شاروخ حدیم بتائے گا محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے بارش کب ہو رہی ہے اے جو بے کل شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر کا موسم آج بھی خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے اس وقت اگر موجودہ درجہ حرارت کی بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت تیز دگری سینٹی گیٹ ہے اور ہواے چلی ہے ہلکی ٹھنڈی مگر ساتھ ساتھ جو سورج ہے وہ بھی پوری اپنی آبوتاب سے چمک رہا ہے آج اگر گرمی کی بات کریں تو گلشتہ روز کی نظمت آج گرمی میں تھوڑی سی کمی ہوگی درجہ حرارت میں تھوڑی سی کمی دیکھنے میں ہے گی کیونکہ گلشتہ دو سے تین روز سے جو درجہ حرارت تھا زیادہ سے زیادہ چالیس دگری سینٹی گیٹ تک ریکارڈ کیا جا رہا تھا مگر آج جو درجہ حرارت ہے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ پینٹیس دگری سینٹی گیٹ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت ستائیس دگری سینٹی گیٹ تک جائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نموی کا تناسب جو ہے وہ چھے سٹھ فیصد ہے جبکہ ہواہ اس وقت جو آئے وہ تقریباً تین سے چار کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے چل رہی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ مطلعہ صاف رہے گا دوپہر کے وقت گرمی کی شدت و اضافے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ حبس جو ہے اس کی شدت پر بھی اضافہ ہوگا اس وقت تو ہواہ چلی ہے اور جو حبس کا زور ہے وہ ٹوٹ چکا ہے مگر دوپہر کے وقت حبس کی شدت پر بھی اضافہ ہوگا محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آئندہ آنے والے تین سے چار دوست موسم اسی طریقے سے رہنے کا امکان ہے شاروخ ندیم بہت شکریہ آپ کا بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر میں سورج کی تیز کرنوں نے گرمی کی شدت بڑھا دی ہے درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چھتیس انٹیگریڈ رہنے کا امکان ہے اس حوالے سے مزید افسرات جانیں گے شاروخ ندیم سے شاروخ ندیم بتائے گا محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے بارش کب ہو رہی ہے جو بگل شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر کا موسم آج بھی خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے اس وقت اگر موجودہ درجہ حرارت کی بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت تیز دیگری سنٹیگیٹ ہے اور ہواے چلی ہیں ہلکی ٹھنڈی مگر ساتھ ساتھ جو سورج ہے وہ بھی پوری اپنی آب و تاپ سے چمک رہا ہے آج اگر گرمی کی بات کریں تو گرشتہ روز کی نظرات آج گرمی میں تھوڑی سی کمی ہوگی درجہ حرارت میں تھوڑی سی کمی دیکھنے میں ہے گی کیونکہ گرشتہ دو سے تین روز سے جو درجہ حرارت تھا زیادہ سے زیادہ چالیس دیگری سنٹیگیٹ تک ریکارڈ کیا جا رہا تھا مگر آج جو درجہ حرارت ہے زیادہ سے زیادہ پینتریس دیگری سنٹیگیٹ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت ستائیس دیگری سنٹیگیٹ تک جائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ چھہ سٹھ فیصد ہے جبکہ ہواے اس وقت جو ہے وہ تقریباً تین سے چار کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے چل رہی ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ مطلعہ صاف رہے گا دوپہر کے وقت گھرمی کی شدت و اضافے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ حبس جو ہے اس کی شدت پر بھی اضافہ ہوگا اس وقت تو ہواے چلیئے اور جو حبس کا گوھر ہے وہ ٹوٹ چکا ہے مگر دوپہر کے وقت حبس کی شدت پر بھی اضافہ ہوگا محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ آئندہ آنے والے تین سے چار روز تک موسم اسی طریقے سے شاروخ ندیم بہت شکریہ آپ کا